اور یہ ترکی اور شام کا یہ زلزلہ یہ ہمارے لئے ایک وارننگ ہے یہ اللہ نے آپ کو اور مجھ کو پاکستانیوں کو یہ گجرخان کے رہنے والوں کو یہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کو اللہ نے جنجوڑا ہے اصل پریشانی ہے یہ پریشانی کم ہے کہ ترکی اور شام کے اندر زلزلہ ہے اور اس سے بڑی پریشانی وہ یہ ہے کہ جس وجہ سے جن اسباب کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں وہ ہمارے اس ملک کے اندر وہ ساری چیزیں موجود یہ دکھ کم ہے کہ ترکی اور شام کے اندر زلزلہ آیا ہے اور یہ پریشانی اور دکھ یہ کہیں زیادہ ہے کہ جس وجہ سے اور جن اسباب کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں وہ سارے کے سارے اسباب ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہمارا دل اس وجہ سے بہت کم کرتا ہے کہ شام کے اندر دلدلہ آ گیا ترکی کے اندر دلدلہ آیا اور ہمارا دل تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ جس وجہ سے زلدلے آتے ہیں جس اسباب کی وجہ سے زلدلے آتے ہیں وہ سارے کے سارے اسباب وہ ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں ہمیں تو خوش ہونا چاہیے اور اپنے پیغمبر کے اوپر درود بیجنا چاہیے کہ ہم بچے ہوئے ہیں وگرنا جس طرح کے یہ میں ابھی قرآنی آیات آپ کو سامنے اٹھ کرتا ہوں جس طرح کے ہمارے کرتوت ہیں جس طرح کے ہمارا رویہ ہے کہ ہم صرف اور صرف نسلی مسلمان ہیں صرف اور صرف نسلی صرف یہ ہے ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے اباؤ اجداد مسلمان ہیں ماں کی گوز کے اندر ہمیں کلمہ مل گیا ہے کوئی قربانی نہیں اسلام کے لئے لگی اسلام کے لئے ہمیں کوئی چیت چھوڑنی نہیں پڑی ہمیں اسلام کی کوئی قدر ہی نہیں ہے اگر ہمیں قربانی دے کر یہ اسلام لینا پڑتا پھر ہمیں پتا چل ماں کی گوز کے اندر ہمیں کلمہ مل گیا ہے مسلمان ہو گئے اور ہم نے سمجھ لیا کہ صرف یہ کلمہ پڑھ لینا اور کبھی کبھی آ کر مسٹس کے اندر عید کی نماز پڑھ لینا اور ہم سائیوں کے بچوں کے تانوں کی وجہ سے تانوں سے بچنے کی وجہ سے بڑی عید پر عید الازحاد کے اوپر جانور قربان کر لینا صرف اسی کا نام مسلمان نہیں اسی کا نام اسلام ہے تو پھر میں آپ کس سے پوچھوں گا کہ اگر اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام ہی تھا صرف کلمہ پڑھنا ہی تھا اور باقی ساری زندگی اپنی مرضی سے گزارنی تھی نکاح اپنی مرضی سے کرنا تھا اپنے طلاق اپنی مرضی سے آپ نے تینوں تینوں کٹھی دینی تھی اور اسی طرح تجارت آپ نے اپنی مرضی سے کرنی تھی سارے کے سارے زندگی کے معاملات تھا اپنے اپنی مرضی سے کرنے تھے پھر مجھے بتائیں کہ ابو جہل کیوں کلمہ کے بغیر مر گئے یہ سوچئے گا گھر جا کے یہ کہنے کو تو صرف ایک جملہ جو ادھر سے سن کر ادھر سے نکالنا نہیں ہے اس کو گھر میں جا کے سوچئے گا کہ اگر کلمہ ہی پڑھنا تھا تو ابو جہل بھی کلمہ پڑھ لیتا ابو لہب بھی کلمہ پڑھ لیتا کلمہ ہی پڑھنا تھا نا باقی ساری زندگی تو اپنی مرضی سے گزارنی تھی جب دل کیا جس قبر کے اوپر جس دربار اور جس مزار کے اوپر جھکنا ہی تھا اور زندگی اپنی مرضی سے ہی گزارنی تھی کلمہ ہی سنا پڑھنا تھا نا ابو جہل بھی پڑھ لیتا ہے کیوں پھر ابو جہل کلمہ کے بغیر مر گیا یہ سوال آپ نے رات کو سوتے ہوئے جب سونے لگے موبائل سے واتس اپ اور فیس بک یوٹیوب سے جب فارغ ہوں اس وقت ذرا تھوڑا سا ٹائم نکال کرنا اس جملے کو اس سوال کو سوچئے گا کیا اگر کلمہ پڑھنا ہی تھا کلمہ پڑھنے کا نام ہی اسلام ہے باقی ساری زندگی ہم نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے اٹھنا ہے اپنی مرضی سے نماز پڑھے دل کیا تو نماز پڑھ لی نہ دل کیا تو کوئی بہا نہ لگا دیا کپڑے خراب ہے ٹائم نہیں ملتا اگر یہی چیز تھی تو ابو جہل پھر کیوں کو کلمہ کا بہار مر گیا تو خیار